موزد سامین و ناظرین شروع ہو سکتا ہے اور یہ پورا سورج گرہن جب لگے گا آٹھ بچ کے چالیس منٹ ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے سورج گرہن لگ جائے اور دس بچ کے دس منٹ پر یہ سورج گرہن ختم ہوگا تقریباً تین گھنٹہ تک یہ سورج گرہن رہنے والا ہے یہ ایسا مانا جاتا ہے کہ بہت سالوں کے بعد تقریباً بیس سال بعد اتنا زیادہ سورج گرہن ہونے والا ہے جس میں دن رات میں بدل جائے گا یعنی دن آپ کو دن نہیں لگے گا بلکہ اتنا اندھیرہ چھا جائے گا کہ وہ رات کے موافق ہو جائے گا اسی لئے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اسلام کے مطابق اگر مانا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے پر نہیں لگتا نہ ہی کسی خوشی کے طور پر لگتا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے لوگوں کے لئے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر یہ سمجھیں کہ جب اتنے روشن اور چمکدار سورج کو گرہن لگ سکتا ہے اور نورانی شکل والے چاند کو گرہن لگ سکتا ہے تو انسان کو کیوں نہیں تو اسی لئے اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں کو بار بار ظاہر کرتا ہے بار بار ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے ڈریں خوف کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگیں اللہ تعالیٰ کی طرف آ کر عبادت الہی میں مصروف ہو جائیں موزن سامین اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو جائے تو اس وقت نفل نمازیں ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کریں لیکن پھر بھی ہمیں کچھ احتیاط رکھنی چاہیے جیسا کہ جب سورج گرہن لگ جائے اس وقت سورج کی طرف زیادہ نہ دیکھا کریں ایک دو بار آپ دیکھ لیں تو کوئی خطرے کی بات نہیں لیکن زیادہ دیر تک سورج گرہن ہونے کے بعد سورج کی طرف نہ دیکھیں اس سے آنکھوں میں خطرہ ہو سکتا ہے سائنس کے اعتبار سے آنکھ کی بینائی جو روشنی ہے وہ جا بھی سکتی ہے اسی طرح بچوں کو اور بزرگوں کو خاص طور پر آپ گھر سے باہر نہ نکلنے دیں اور خاص طور پر بچوں کو تو بلکل بھی نہ نکلنے دیں اس کے علاوہ حاملہ جو عورتیں ہوتی ہیں جن کے پیٹے میں بچہ ہے یا جو پریگننسی کے حالت میں ہیں اس دوران عورتوں کو خاص طور پر گھر سے بلکل بھی باہر نہ نکلنے دیں بلکہ ان کو کمروں میں رہنے دیں اور کمروں میں وہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ ان پر زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے زیادہ پرباہ پڑتا ہے اپنے گھروں سے آپ بھی زیادہ نہ نکلیں اسی طرح جو عورتیں پریگننسی کے حالت میں ہوتی ہیں حاملہ ہوتی ہیں ان کو لوہے کے چیز بھی چھونے سے منع کریں لوہے کے چیز بھی نہ چھونے دیں اس دوران نفل نماز خود بھی ادا کریں آپ کے گھر والوں کو بھی نفل نماز ادا کرنے کے لئے کہیں اللہ کی عبادتیں کرنے کے لئے کہیں تاکہ آپ اور ہم سب اللہ کی حبز و امان میں رہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے توبہ استغفار کریں یقینا اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہوگا اس دوران آپ نماز کصوف بھی ادا کریں نماز کصوف ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کصوف کی سب سے پہلے نیت کریں اس طرح سے نیت کی میں نے نماز کصوف کی سورج گرہن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لئے محمرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح کے نیت باندھ لیں نیت باندھنے کے بعد ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں اور ایک اتنی لمبی چوڑی سورہ پڑھیں کہ بہت لمبی چوڑی ہونی چاہیے یعنی سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو لمبی چوڑی سورت یاد نہ ہو تو آپ چھوٹے چھوٹے بہت سارے سورتیں ایک ہی رکت میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک رکو کرنا ہے یعنی کہ جب آپ سورہ پڑھ لیے اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جائیں رکو میں جانے کے بعد تین بار سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم پڑھنی ہے رکو جب مکمل ہو جائے تو سمی اللہ علی من حمیدہ کہہ کہ ٹھہر جائیں ربنا والکل حمد کہہ دیں ربنا والکل حمد کہنے کے بعد پھر سے آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے ہیں اور ایک پھر لمبا چوڑا سورت پڑھنی ہے یاد رہے دو رکتیں آپ کو نماز کسوف کی ادا کرنی ہے دونوں رکتوں میں چار رکو ہوں گے اور چار سجدے ہوں گے باقی دوسرے نمازوں میں ایک رکو اور دو سجدے ایک رکت میں ہوتی ہے لیکن یہاں پر کسوف کی جو نماز ہوتی ہے اس کا برعکس ہے یعنی رکو بھی دو ہوں گے ایک رکت میں اور سجدے بھی دو ہوں گے سمی اللہ علی من حمیدہ کہہ کے ٹھہر جائیں ٹھہرنے کے بعد ایک لمبی چوڑی سورت پڑھیں اور پھر رکو میں جائیں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم پڑھیں اور سمی اللہ علی من حمیدہ کہہ کے ٹھہر جائیں اس کے بعد اللہ علی من حمیدہ کہہ کے سجدے میں جائیں دو سجدے کریں پھر ٹھہر جائیں اور پھر سورہ فاتح ایک بار پڑھیں اور ایک لمبی چوڑی سورت ملائیں اور اس کے بعد اللہ علی من حمیدہ کہہ کے رکو میں جائیں تین بار سبحانہ ربی العظیم پڑھیں سمی اللہ علی من حمیدہ کہہ کے ٹھہریں اور ربنا والکل حمد کہیں اس کے بعد پھر جو ہے آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں ہاتھ باندھنے کے بعد پھر لمبی چوڑی ایک صورت کی تلاوت کریں اس کے بعد پھر رکو میں جائیں اور بعد باقی جس طرح نماز ادا کرتے ہیں اس طرح کر لیں یاد رہے دونوں رکتوں میں چار رکو ہوں گے اور چار سجدے ہوں گے اسی لئے آپ کو یہ احتیاط کے ساتھ یہ نماز ادا کرنی ہے ذہن میں رکھ کر نماز ادا کرنی ہے امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ